ہیلو فرینڈز ویلکم تو مہک فیشن بوٹیک آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سکول یونیپورم کے لیے سپلیٹڈ سکارٹ تو شروع میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر دیجئے تاکہ میرے ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آجائے تو ہمارا سکارٹ کا لینگ تھے تارٹین انچ تو اوپر کی ویسٹ بیلٹ ہم 2 انچ رکھیں گے اور 2 انچ چھڑ کے ہم 11 انچ اور نیچے کی فولڈنگ کے لیے 2 انچ رکھیں گے اور اوپر کی سٹیچنگ مرزن کے لیے 1 انچ رکھیں گے تو 3 انچ ایکسٹرا لوزنگ دے کے ہم اس کو 11 اور 3 پلاس کر کے ہم اس کو کٹ لیں گے اب ہم پلیٹس کے لیے نشان لگاتے ہیں کپڑے میں پلیٹس کے لیے نشان لگاتے ہیں تو ہم 3 انچ پہ اسی طرح نشان لگاتے جائیں گے آپ آپ کی حساب سے نشان لگا سکتے ہیں آپ 4 انچ دیں گے تو پلیٹس زیادہ ہوگا پلیٹس بڑا ہوگا تو اسی طرح ہم نشان لگا دیا ہے اب اس کو ہٹا کے رکھ دیتے ہیں اب ویسٹ بیلٹ کو کٹتے ہیں ہمارا ویسٹ کی ناب ہے 22 انچ تو 22 انچ کے حساب سے ہم ویسٹ بیلٹ کو 2 انچ ہم ہک کے لیے 2 انچ رکھیں گے ہک لگانے کے لیے 2 انچ ایکسٹرا رکھیں 22 انچ کو 2 پلاس کر کے ہم بیلٹ کے لیے کٹ کر لیں گے 2 انچ بیلٹ رہے گا تو فولڈنگ کر کے ہم 4 انچ اور سٹیچنگ مارجن کے لیے ہم 5 انچ پر بیلٹ کو کٹ کریں گے تو اب بیلٹ ہو گیا ہے ہمارا اسی طرح فولڈ کر کے ہم سٹیچ لگائیں گے تو اب ہم ہم ہمارا ہمارا شولڈر بیلٹ کے لیے شولڈر کی بیلٹ کے لیے دو سٹریپ کٹ کریں گے تو ہم 3 انچ 3 انچ پہ اسی طرح نشان لگایا ہے اور دو بیلٹ کٹ کر لیں گے اور ہمارا بیلٹ کی لینگت رہے گا 16 انچ تو 1 انچ زیادہ کر کے ہم سٹیچنگ مارجن کے لیے 1 انچ لے کے کٹ کر لیں گے تو اب کٹ کر لیا ہے بیلٹ کو اب ہم نیک کی فرانٹ پارٹ کی کٹ کر لیں گے ابھی اس طرح نیک میں گولائی دے کے تھوڑا کٹ کر لیں گے ہم اب ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے اب اس کو اسی طرح پلیٹس کو پریس کر کے پریس کی مدد سے ہم پریس کو اچھے سے سٹ کر لیں گے اسی طرح ایک نشان کو اسی طرح دوسری نشان پہ اسی طرح لگائیں گے اور بعد میں ہم پریس کر لیں گے تو پریس کرنے کی مطلب ہے پریس کرنے سے ہمارا پلیٹس اچھے سے سٹ ہو کے آئے گا دیکھئے اسی طرح پریس اچھا ہوگا دیکھنے میں اچھا لگے گا سٹیچنگ کرنے میں سبیدہ ہوگا ہمارا تو اسی طرح ہم ایک کچھا سٹیچ لگا دیں گے پریس کے اوپر اب کچھا لگنے کے بعد ہم ویسٹ کی بیلٹ کو اسی طرح سٹیچ کر لیں گے اسی طرح 2 انچ زیادہ رکھا تھا ہمیں ہوک لگانے کے لئے تو اس کو چھوڑ کے ہم میڈل نشان لگائیں گے دونوں میں سکارٹ میں بھی اسی طرح ایک کٹ لگا کے میڈل کا نشان لگا کے ہم اسی طرح بیلٹ کو سٹیچ کر لیں گے اسی طرح اسی طرح اسی طرح ہم تقریباً 1 انچ پہ سٹیچ لگائیں گے تاکہ ہمارا بلٹ سیٹ ہو کے اچھے سے رہے یہ سٹیچ نہیں لگائیں گے تو بھی چلے گا اگر لگائیں گے تو بلٹ سیٹ ہو کے اچھے سے رہے گا اسی طرح لگائیں گے آج اب ہم کیا کریں گے جو ویسٹ بیلٹ ہے اس کو آپ اسی طرح سٹیچ بھی لگا سکتے ہے اسی طرح سٹیچ لگا کے آپ اوپر سے جو سوڈر کی بیلٹ ہے وہ سٹیچ لگا سکتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کی جو میڈل میں میڈل میں ہم ایک کٹ لگا دیں گے کٹ لگا کے اس سٹیپ کو بیلٹ کو الگ کر دیں گے تا کہ ہم جو شولڈر کی بیلٹ اور فرینڈ کی جو ہم پٹی لگائیں گے اس کو ہم اس کی میڈل میں ڈال کے سٹیچ کریں گے اس کے اندھر ڈال کے سٹیچ کریں گے اس کے لیے سیم اسی طرح دوسرے بیلٹ کو بھی اس طرح سٹیچ کر کے پلٹ دیں گے اب ہمیں میڈل کی نشان میڈل مارک کر نا ہے میڈل مارک کر کے دونوں بیلٹ کو اس طرح کروس میں لگانا ہے اس طرح کروس میں لگا کے ہم سٹیچ لگا دیں گے بیلٹ کے ساتھ سٹیچ کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم فرانٹ پارٹ کو فرانٹ کی نیک پارٹ کو ہم نے پہلے کٹ نہیں کیا تھا تھوڑا کم کٹ کیا کریں گے تو ہم اوپر سے چھولڈر سے 4 انچ تک کریں گے اور راؤنڈ میں اسی طرح کٹ کر کے ہم اس کی چار طرف سٹیچ لگا دیں گے سٹیچ لگا کے ہم اس کے بعد اس کو سیدھی کر دیں گے اور اس کی نیک میں بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی کرس لگا دیں گے کرس لگا کے اس کو اسی طرح سے سیدھی کر دیں گے دیں گے سیدھی کر دیا اس کی چارہ طرف بھی تپسٹیچ لگا دیں گے تو اس کی بعد ہم نیچے کی جو پیک پارٹ کو ہم نے جیسے سٹیچ کیا تھا اس طرح اس ہس میڈیل میں رکھ اس طرح بیلڈ کے اوپر سٹیچ لگا دیں گے اب سٹیچ لگانے کے بعد ہم جو ویسٹ بیلڈ کی دوسری پارٹ کو کٹ کیا تھا اس کو بھی اس کی اوپر سٹیچ لگا کے ہم بیلڈ کو سٹیچ کر دیں گے دیں گے سٹیچ لگا کے اس کی کروچ کو ریڈی کر لیں گے بیلڈ ہم اس بیلڈ کو اسی طرح کروچ میں رکھ دونوں کو اسی طرح کروچ سٹیچ لگا کے دونوں کو جائن کر دیں گے اسی طرح سے جائن کر دیا اب ہم کیا کریں گے سٹیچ لگا یں گے سٹیچ کو اسی طرح ملاتے ہوئے اوپر کی طرف 3 انچ رکھ کے ہم سٹیچ لگا دیں گے آج سٹیچ آج ہم 3 انچ اوپن رکھا ہے اب نیچے کی طرف ہم گیر کی فولڈ کر دیں گے فولڈ لگ سٹیچ کر دیں گے یہاں ہم نے 2 انچ رکھا ہے اور half انچ فولڈ کے لیے رکھا ہے اور اس کے لینگ 13 انچ ہے اس کے لیے ہم 13 انچ جہاں ہیں اس سب سے ہم ناپ کے سٹیچ لگ آئیں گے تو اس سب سے گھر میں ہم سٹیچ لگ دیں گے آج 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 گھرے کی سٹیچ ہو گیا ہے آج ہم یہ ہم 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 لگ آج آج بیلٹ میں ہم پاچ لوپ لگ آج اس کے لیے پٹی کو اس طرح سٹیچ کر کر گا اور کٹ کر لیں گے پاچ لگ لگ آج اس حساب سے ہم پاچ کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو سٹیچ کر کے بیلٹ میں لگ آج تو اسی طرح یہاں ایک لگائیں گے اور اس کی 3 انچ چھوڑ کے دوسری کو لگائیں گے اسی طرح پانچوں کو سٹچ کر کے لگا دیں گے موسیقی اگر آپ نے جس ناب سے لگایا تھا اسی ناب لے کے ہم بریک سائٹ پہ بھی لگا دیں گے اب ہم ہوک لگائیں گے تو ہوک کو کس طرح لگائیں گے آچھے سے دھیان سے دیکھیں اسی طرح ہم ہوک کو اندر ڈالیں گے اس کی اب اس کو اسی طرح فول کر کے ہم چارہ طرف سٹچ لگا دیں گے تو فرنڈز اگر میرے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی پسند آئے تھوڑا سا بھی آپ کی ضرورت میں لگے کام آئے تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈ سرکل میں اور مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ آگے اور بھی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤ تو اب ہم ہوک لگائیں گے ہوک کے لیے ہم اس بیلڈ کو اسی طرح فول کر کے ہم اندر کی طرف ڈال کے سٹچ لگا دیں گے اب ہوک کو لگا دیا ہے ہوک کے بعد ہائی لگانے کے بارے ہائی کے لیے ہم کیا کریں گے ہم پٹی ایک پٹی لیں گے آپ ریڈی میٹ ہائی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر پٹی سے اسی طرح لگانا چاہتے ہیں تو اچھے دیان سے دیکھئے کہ پٹی سے کس طرح سے ہائی کو سٹچ کرتے ہیں تو اس طرف کپڑے کو ہم چارہ طرف سٹچ کر لیا ہے اسی طرح ہم اس کو دیان سے دیکھئے ہم کس طرح سے اس کو سٹچ کر رہے ہیں یہاں ہمارا ہک لگے گا تو اس کے لیے اس کی اوپر اسی طرح سٹچ لگا دیں گے دونوں سائٹ میں سٹچ کرنے کے بعد اس طرح دیکھئے کس طرح سے ہمارا ہک لگے گا یہاں اسی طرح سے ہمارا ہک لگے گا تو اچھے سے سیٹ ہو کے لگے گا کوئی عدیقت نہیں آئے گی تو آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اسی طرح بنا سکتے ہیں اب ہم اس کی کاج کو کٹیں گے اور اس کی بٹن کو سٹچ کریں گے تو ہم بٹن کو اور کاج کو میشین سے کاج کو سٹچ کریں گے تو اسی طرح ہم بٹن کو لگا کے اسی طرح ایک نشان لگا دیا ہے اور یہاں ہم کاج کٹیں گے کاج کی سٹچ کریں گے تو اب میشین کو ہم میشین سے ہم سٹچ کریں گے تو اس پیٹ کو ہم لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں میشین سے کتنی جلدی ہو رہا ہے اتنی اچھے سے اتنی فنشن کے ساتھ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو یہ دیکھیں بٹن بھی اندر جا رہا ہے تو اسی طرح سیم اسی طرح دوسری سائٹ کو بھی سٹچ کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم ٹائم میں ہمارا کاج کٹ ہو گیا ہے ٹائم میں تو اس طرح کٹ کر دیں گے میڈبل میں اب بٹن بھی اچھے سے اندر آ رہا ہے تو آپ بٹنز کو سٹچ کریں گے بٹن کو سٹچ کرنے کیلئے بٹن کی سپیٹ کو لگا رہے ہیں اور لگا کے بٹن کو سٹچ کریں گے تو میشین سے بٹن بھی سٹچ کر رہے ہیں अکحب سٹیچ کرنے کے میں اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے اتنے ٹائم بھی کم لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے تو فرینڈز اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو میرے ویڈیو میں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں بتائیے میں ریپلائی کر دوں گی اور میرے ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے ویڈیو کو کیسا لگا آپ کو اگر ہلپ پول رہا ہو تو کمنٹ میں بولیے مجھے اور کوئی ڈاؤٹ رہے تو بھی کمنٹ کیجئے میں آپ کو ریپلائی دے دوں گی تو اس طرح بہت ہی اچھے سے بٹن بھی لگ گیا ہے اور فرینڈس مجھے ہمیشہ سپورٹ کیجئے اور آپ کے پیار ہمیشہ میرے ساتھ بنا رہے تو میں آگے بھی اور نئے ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں تو ہمارا سکارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کی لوگ اس طرح آیا ہے دیکھئے موسیقی